السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو اللہ ہم سب کا خالق ہے مالک ہے اور مدبر ہے بے شمار درد و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسول پر خاص کر اللہ کے آخری نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حضرات آج کے درس کا موضوع ہے زندگی سے متعلق دس اہم آداب عدب کہتے ہیں اچھی خوبیوں کو قابل تعریف صفات اور سلوک کو ان آداب کے ذریعہ ایک انسان کے کام میں حسن بڑھ جاتا ہے اور انہی آداب کی وجہ سے انسان اللہ کی نظر میں بھی اور لوگوں کی نظر میں بھی قابل تعریف بن جاتا ہے اور جس کے پاس آداب ہو اس کے بارے میں ہمارے سماج کی نظر میں بھی اور اللہ کی نظر میں بھی بہت ہی زیادہ عزت ہوتی ہے با آداب انسان لوگوں کی نظر میں بھی محبوب ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابے کرام کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب شخصیت تھے اس کی ایک بہت بنیادی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زندگی کے سارے معاملات میں آپ کامل ہیں اسوہ اور نمونہ ہیں اسی طرح آپ آداب زندگی میں بھی اپنے کمال کو پہنچے ہوئے تھے اور اس میں بھی آپ سب کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں میں نے آج کے درس کے لیے جو دس آداب منتخب کیے ہیں وہ دس آداب ایک ایسے اسلوب میں شریعت میں واقع ہوئے ہیں جن کی ضرورت ایک انسان کو پوری زندگی پڑھنے والی ہے بلکہ ہر روز پڑھنے والی اور شریعت نے ان آداب کا خاص لحاظ کیا ہے اس کے لیے الگ الگ اسلوب میں تعلیم دی ہے تاکہ انسان ان آداب کو اختیار کر کے اپنے اخلاق کے اعتبار سے لوگوں کی نظر میں محبوب بنے قابل احترام بنے قابل اجزت بنے اور لوگ اس کو دیکھ کر کے اسے محبت کریں اس سے نفرت نہ کریں اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ باعدب ہوتے ہیں اگر لوگوں کو کوئی چیز ان کی پسند نہ بھی آئے تو لحاظ میں ان کی بیزتی نہیں کرتے کیار شریف آدمی ہے اچھا آدمی ہے تو جانے دو لیکن اگر کسی کے ہاں عدب نام کی چیز ہی نہ ہو تو لوگ اس سے نفرت بھی کرتے ہیں اور اس کی چند گلتیوں کی وجہ سے اسے زلیل کرنے میں بھی لوگ ہچکچاتے نہیں کہتے ہیں یہ تو ایسا ہی ہے اس کا کوئی بھی طریقہ کوئی بھی کام اس کا ٹھیک نہیں ہے یہ ہے یہ زلیل آدمی ہے گویا عدب ایک انسان کو باعزت بناتا ہے قابل احترام بناتا ہے جو عدب میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں یہ عدب ہم سب کے لئے ضروری ہے ہر انسان کے لئے ضروری ہے اور یہ عدب آپ کو خود سیکھ کر کے اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو اپنے گھر والوں کو سب کو سکھانا ہے تاکہ وہ زندگی بھر ان آداب کی ریائت کریں اور ان آداب کی ریائت کرنے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان باعزت رہیں قابل احترام رہیں اور اللہ اور اس قصول کے نظر میں بھی وہ باعزت رہیں سب سے پہلا عدب ہے سلام کے تعلق سے سلام کیا عدب ہے کہ جب آپ کسی مسلمان سے ملاقات کریں تو آپ سلام کہیں کسی بھی مسلمان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو آپ کو سلام کہنا ہے یہ سلام کافر کو نہیں کہنا ہے یہودی کو نہیں کہنا ہے بلکہ کسی بھی مسلمان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو اسے کہنا ہے سلام کیسے کہنا ہے سلام کا جو پورا مکمل جملہ ہے وہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کامل سلام ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس نیکیوں کی بشارت سنائی کہ جب آپ پورا سلام کہتے ہیں تو آپ کو تیس نیکیاں ملتی اس سلام کا معنی کیا ہے السلام علیکم کا معنی ہے تم پر سلامتی ہو یعنی تم ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ رہو ایک انسان کے لئے اس سے بڑی دعا اور کیا ہو سکتے اس سے بڑی کوئی دعا نہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور آپ سے متعلق تمام چیزوں کو آپ کی فیملی آپ کا مال آپ کا گھر آپ کی تجارت آپ کی نوکری آپ کا کاروبار آپ سے متعلق جو چیزیں ہیں سب ہر قسم کے آفتوں سے مصیبتوں سے محفوظ ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہو اللہ کی رحمت کے لئے میں آپ کو دعا دیتا ہوں اور اللہ رب العالمین کی برکتیں آپ کو ملیں سلامتی رحمت اور برکت کی دعا اس ملاقات کے کلمے کے اندر موجود ہے اب اگر ایک مسلمان جب بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملے کم سے کم مسجد میں پانچ بار تو اس سے ملاقات ہونے والی چوبیس گھنٹے میں اس کے علاوہ بازار میں گھر میں کاروبار میں آنے جانے میں جب بھی ملاقات ہو تو آپ کو یہ کلمہ کہنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک ایسا عدب ہے جو سلام کرنے والے کو جس پر آپ سلام کر رہے ہیں آپ کو باعزت بنا دیتا ہے قابل احترام بنا دیتا ہے آپ کو نیک انسان بنا دیتا ہے جب آپ سلام کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے اور آپ نے اہل مدینہ کو بالکل شروع میں جو باتیں بتائی اس میں سب سے وہلی بات تھی اب شو سلام سلام کو عام کرو سلام کو فیلاؤ کسرت کے ساتھ سلام کرو جب بھی ملاقات کرو تو سلام کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس سلام کا فائدہ بتایا ہے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اس وقت تک مومنیں کامل نہیں ہو سکتے جب تب آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو جب آپس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرنے لگے گا تو ان کا ایمان مکمل ہو جائے پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤ جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے پھر آپ نے یہی نسخہ بتایا کہ اپنے درمیان سلام کو عام کرو جب بھی آپ کی ملاقات ہو تو آپ کو سلام کہنا ہے اور یہ سلام کوشش کرے کہ آپ مکمل سلام کہیں یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک مسلمان کا حق بھی ہے اور یہ ایک مسلمان کے لیے ایک اہم ترین عدب بھی ہے اور یہ عدب آپ کو پوری زندگی اپنانا ہے زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں آپ نے سلام کرنے کی عادت چھوڑ دی ہے اور یہ سلام سب کو کرنا ہے بہت سارے لوگ باہر سلام کرتے ہیں دوستوں کو لیکن بیوی کو سلام نہیں کرتے فون پر بھی بیوی کو سلام نہیں کرتے بچوں کو سلام نہیں کرتے جب گھر میں داخل ہوتے تب بھی سلام نہیں کرتے کیونکہ انہیں شرم آتی حیاء آتی کبھی کیے نہیں اس لئے نہیں کر پاتے حالانکہ عدب یہ ہے کہ آپ سلام کو اپنی عادتوں کا ایسا حصہ بنائیے کہ جو بھی مسلمان ملے باپ ہے بھائی ہے بیوی ہے بچے ہیں پڑوسی ہے رشتہ دار ہے کاروباری ہے مسجد میں مدرسے میں کئی بھی ہے آپ کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنا ہے یہ سلام اللہ رب العالمین کا نام ہے السلام اللہ کا نام اللہ رب العالمین نے اسلام کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہی کر دی ہے یہ سلام نیا نہیں ہے چودہ سو سال پرانا نہیں ہے بلکہ جب سے انسانیت وجود میں آئی ہے تب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موجود اور اگر کوئی آپ کو سلام کہتا ہے تو اسے جواب دینا واجب ہے یعنی اگر آپ سلام کا جواب نہیں دیں گے تو آپ کو گناہ ملے سلام کرنا واجب نہیں لیکن عدب ہے مسلمان کا اخلاق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا یہ آپ پر واجب ہے اگر آپ سلام کا جواب نہیں دیں گے تو آپ کو گناہ ملے اور جب آپ کو کوئی سلام کہے تو آپ کو یا تو سیم سیم جواب دینا ہے یا اس سے بہتر جواب دینا اللہ رب العالمین فرمایا وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحِيَّتٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوهَا کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر جواب دو یا اسی جیسا جواب لوٹا دو یعنی کسی نے اگر آپ کو کہا سلام ورحمت اللہ برکاتہ تو آپ کو پورا جواب دینا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے کہ آپ کو بہتر جواب دینا ہے تو آپ کو سیم سیم لوٹانا ہے اس سے کم نہیں کرنا تو یہ عدب ہے پہلا جسے ہمیں اختیار کرنا ہے اور یہ آپ کی زندگی کا ایسا اٹوٹ حصہ ہونا چاہیے جسے آپ کبھی نہ چھوڑے کہیں بھی رہے آپ ملے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ جس سے سلام کریں گے اس کے اور آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے اور اگر آپ نے دل سے یہ سلام کیا ہے پوری اخلاص کے ساتھ تو گویا آپ نے سامنے والے کو اتنی بڑی دعا دی ہے جس سے بڑی کوئی دعا ہوئی نہیں سکتی سلامتی کی دعا رحمت کی دعا برکت کی دعا اس کے لہ آدمی کو کیا چاہیے دوسرا عدب ہے اجازت طلبی کے بارے میں اجازت طلب کرنا شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی جگہ جانا چاہتا ہے جس کے دروازے کو عام طور سے آدمی بند رکھتا ہے جیسے اس کا گھر کا دروازہ کوئی خاص آفص جو پبلک کے لئے نہیں ہے اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ آپ اجازت لے کر داخل ہو بینہ اجازت داخل نہ ہو تو دوسرا عدب یہ ہے کہ جب آپ کو کسی کے پاس جانا ہے تو اندر جانے سے پہلے آپ کو اجازت لینا اور یہ اجازت کہاں کے بارے میں ہے ان جگہوں کے بارے میں ہے جو جگہیں عام طور سے بند رکھی جاتی ہے جیسے آدمی کا پرسنل اپنا گھر ہے خاص آفیس ہے جسے سب کے لئے نہیں کھولا گیا ہے خاص لوگوں کے لئے موجود ہے جسے ضرورت ہے وہی جائے گا اس کے علاوہ جو جگہیں اللہ رب العالمين نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم کسی بھی گھر میں داخل نہ ہو اپنے گھر کے علاوہ یہاں تک کہ تم اجازت لے لو بغیر اجازت کے داخل نہ دوسری بات اجازت لینے کے لئے آپ کوئی بھی الفاظ استعمال کر سکتے آپ پوچھ سکتے بھئی میں اندر آ سکتا ہو اور اجازت لینے کے ٹائم پر دوسرا عدب یہ ہے کہ آپ کو دروازے کے سامنے نہیں کھڑے رہنا ہے کیونکہ یہ اجازت کا جو مقصد ہے وہ گھر والوں کی عزت و عبرو کی حفاظت ہے اگر آپ دروازے کے سامنے ہی کھڑے رہیں گے اور دروازہ کھولے گا تو آپ کی نظر اندر پڑے گی جو نظر آپ کی ہو سکتا ایسی چیز پر پڑ جائے جو آپ کے لئے دیکھنا جائز نہیں تھا اس لئے اجازت لینے کے بعد آپ کو دروازے کے سامنے نہیں کھڑے رہنا ہے بلکہ دروازے کے دائیں اور بائیں کھڑے رہنا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو اجازت دی جائے اگر سامنے والا کہے کہ آ جائیے تب تو آپ آ جائیے اور اگر یہ کہے کہ آپ واپس جائیے تو آپ واپس چلے جائیے ایک تو آپ کو داخلے سے پہلے اجازت لینا ہے دوسرے اجازت لینے کے تائم پر آپ کو دروازے کے سامنے نہیں کھڑے رہنا بلکہ دائیں اور بائیں کھڑے رہنا یہ عدب ہے اور تیسرا اگر آپ کو اجازت ملتی ہے تب آپ کو اندر داخل ہونا اور اگر آپ کو منع کر دیا جاتا ہے تو آپ کو اندر داخل نہیں ہونا ہے یہ قرآن کا حکم ہے اگر مان میں نہیں مل سکتا تو ایک تو یہ کہ آپ ناراض ہو جائیں یہ کیا بات ہوئی میں اتنا دور سے چل کے آر آپ بول رہے کہ کل یہ ناراض گی جائز نہیں یہ ناراض ہونا جائز نہیں ہے کیونکہ خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے اشارت فرمائے کہ اگر تمہیں اجازت دی جائے تب تو تم داخل ہو اور اگر تمہیں منع کر دیا جائے اجازت نہ ملے تو تم واپس چلے جاؤ گویا اللہ کا یہ حکم ہے کہ اگر سامنے والا آپ کو منع کر دے تو آپ واپس چلے جائیے یہ واپس اس لیے جانا ہے کیونکہ یہی اللہ کا حکم ماللہ آپ نے فون کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا میں بولو ایک ہفتے بعد ہی مل سکتے فیلحال ممکن نہیں میری پرابلم ہو سکتی عذر ہو سکتا ہے تو آپ کا دل کی خوشی کے ساتھ یہ مان لینا اور واپس چلے جانا یہ اللہ کا حکم ہے کوئی ٹائم دیا تھا دس تاریخوں میں فون کر تو آپ بولیں بیس تاریخ آئی یہ معاملہ دوسرا ہے یہ تو گھومانے والی بات میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں نورملی آپ جس کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں زندگی کی بہت ساری مسئلحت ہیں وہاں پر سامنے والے کے پاس باقاعدہ اجازت رکھی ہوئی ہے اور آپ کو واپس کیا جائے تو آپ کو دل کی خوشی کے ساتھ واپس جانا ہے ناراضگی کے ساتھ واپس نہیں جانا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے فرمایا فلا تدخلوہا حتی یوذن لکم تو تم داخل مت ہو یہاں تک تمہیں اجازت دے دی جائے وَإِن قِيلَ لَكُم اُرْجِعُ اور اگر تم سے کہا جائے کہ تم واپس جاؤ فَرْجِعُ تو تم واپس ہو جاؤ ہو اَزْقَ لَكُم یہی تمہارے لئے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے یہ دوسرا عدب ہے اور یہ عدب بہت ہی اہم ہے بہت سارے وشتوں کے خراب ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ سامنے والے نے آپ سے اجازت مانگا اور آپ نے منع کر دیا اور وہ آدمی ناراض ہو گیا بھلا تم سے بات ہی نہیں کروں گا میں آئے تو تم سے ملنے کے لئے تم بولو آج نیکل تو شریعت نے یہ عدب اس لئے بیان کیا ہے تاکہ آپ بینا اجازت کے نہ ملے اور اگر اجازت نہ دیا جائے تو آپ واپس چلے جائیں آپ اسی رشتوں کے باقی رکھنے کے لئے ضروری ہے اور یہ زندگی کا ایک اہم ترین عدب ہے جسے ہمیں سیکھنا ہے سمجھنا اور اپنے بچوں کو سکھانا ہے تاکہ یہ اجازت والا معاملہ ہمارے لئے باہمی رشتے کی مضبوطی کا ذریعہ ہو کسی قسم کے غلط فہمی کا ذریعہ نہ ہو تو دوسرا عدب یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ اجازت لیں اور اجازت لینے کے بعد آپ دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوں بلکہ دائیں اور بائیں کھڑے ہوں اور اگر ہے آپ واپس جائیے تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ دل کی خوشی سے واپس چلے جائیں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہوا ازکا لکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی تین بار اجازت طلب کرے فلم یوذن لہو اور اسے اجازت نہ ملے اجازت نہ دی جائے فل یرجعت اسے چاہیے کہ واپس چلے جائیں یعنی اللہ اور اس قصول کا حکم یہی ہے کہ آپ تین بار اجازت مانگے اور اجازت نہ ملے تو آپ واپس چلے جائیں اور یہ واپس دل کی خوشی کے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کا حکم رسول کا حکم ناراضگی کے ساتھ نہیں تیسرا عدب یہ ہے ہو سکتا ہے کہ سارے عدب آپ کو معلوم لیکن یہ عدب معلوم ہونا الگ ہے اور انہیں اپنی لائف کا حصہ بنا لینا یہ الگ یہ آپ کی زندگی میں آپ کی عادتوں میں داخل ہو چکا ہو اس کی ضرورت ہے اور آپ اس کو اس طرح سے اپلائی کر رہے ہوں کہ آپ کے عمل کے ذریعہ اسے آپ کے بچے سیکھ لیں یہ اصل کا معلوم ہوں ورنہ بہت ساری بات ہے ہم خطبوں کے ذریعہ معلوم تو کر لیتے پتہ رہتا ہے لیکن جب آپ جائزہ لیتے اپنی زندگی کا تو پتہ لگتا ہے عالمین نے بیان کیا بچوں کو اپنے ماباپ کے کمرے میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا اگر والدین کا کمرہ الگ ہے تو جو بچے ہیں انہیں بغیر اجازت کے اپنے ماباپ کی کمرے میں نہیں جانا ہے اور اگر ماباپ منع کر دیں تو انہیں داخل نہیں ہونا ہے واپس چلے جانا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ سماج کے اندر جو لوگوں کی الگ ضرورت ہیں ان کی ریائت کی جائے کوئی کسی کے ہاں زبردستی نہ پہنچ جائے جیسا کہ بہت سارے لوگ ملنے کے لیے عین قیلولہ کے ٹائم پر آتے ہیں جب دھائی تین بچتا ہے تو وہ آپ کے پاس ملنے آتے ہیں اور آپ کے سونے کا ٹائم برباد کر کے چار بجے پھر واپس سے لے جاتے ہیں یہ عدب کے خلاف اور پوچھتے نے وہ سیدھا آ جاتے دروازہ کھولو میں آیا ہوں آدمی منع نہیں کرتا لحاظ کرنے کی وجہ سے لیکن سامنے والے بھی لحاظ نہیں کرتے یہ نہیں سوچتے کہ ان کے سونے کا ٹائم ہے ان کو ڈشٹرب ہوگا تو یہ اجازت اس لئے شریعت نے رکھی ہے تاکہ ہر انسان اپنی زندگی کو سکون سے آرام سے گزار سکے اور کوئی کسی کو ڈشٹرب نہ کرے تیسرا عدب ہے کھانے سے مطالق کھانا بھی ہماری ضرورت ہے ہر روز سے ضرورت پڑتی ہے سب سے پہلا عدب اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ کو ہاتھ دھل کر کے کھانا دوسرا کھانا شروع کرنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ کہنا یہ عدب بظاہر دکھنے بھی چھوٹا لگتا ہے لیکن آپ باہر جائیے پتہ لگے کہ لوگ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے بینہ ہاتھ دھلے کھا رہے یہ سب عداب ہمیں معلوم ہوتے ہیں بسا وقت لیکن وہ ہماری زندگی میں عملی طور پر عادتوں کی طرح پیوست نہیں ہوتے اور اسی کی ضرورت ہے تو سب سے پہلا آدب ہی کیونکہ ہاتھ میں گندگی ہے اسے آپ کو دھل کر کھانا ہے دوسرا آپ کو کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے اور تیسرا عدب یہ ہے کہ آپ کو اپنے داہنے ہاتھ سے کھانا بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا اپنے داہنے ہاتھ سے کھانا اور چوتھا عدب یہ ہے کہ اگر کھانا ایک ہی طرح کا ہو اور کئی لوگ ایک ساتھ کھا رہے ہو تو اپنے سامنے سے کھانا اٹھانا اگر افتاری جیسا بہت ساری چیزیں موجود ہیں الگ الگ تب تو آپ پورے پلیٹ میں سے کہیں سے بھی اٹھا سکتے لیکن اگر کھانا ایک اگر آپ چمج سے کھا رہے تو چمج کو چاٹ لینا ہے اگر ہاتھ سے کھا رہے تو آپ کو اپنی اگلیوں کو چاٹ لینا ہے کھانے کو برباد نہیں کرنا ہے اور جب آپ کھانا کھا چکے تو کھانا کھانے کے یہ بھی ایک دعا ہے جسے آپ پڑھ سکتے تو یہ کھانے کا عدب ہے یہ عدب اللہ کے نبی نے ایک چھوٹے سے بچے تھے صحابی رسول ہیں ان کو اللہ کے رسول سکھایا فرمایا غلام اے لڑکے سم اللہ اللہ کا نام لو وَكُل بِي امینِ اکا اور اپنے داہنے ہاتھ پوری زندگی اسی طرح سے کھانا کھائے رسول کی اس نصیحت کو انہوں نے سنا اور پوری زندگی اسی طرح سے کھانا کھاتے رہے تو یہ کھانے کا عدب ہے اور یہ کھانے کا عدب آپ کو بے اختیار کرنا ہے اور آپ کو اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے نبی صلی اللہ علیہ نے یہ عدب ہمیں سکھایا ہے تاکہ ہم کھانے کے ٹائم پر ہمارا اسلام ظاہر ہاتھ دھلنا بسم اللہ کہنا داہنے ہاتھ سکھانا سامنے سکھانا اگلی کو چاٹ لینا اور اس کے بعد کھانے کے بعد اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا کیونکہ جس اللہ نے آپ کے لئے کھانے کو اتنا آسان بنا دیا ہے وہ آپ کے لئے آسان نہیں تھا اللہ رب العالمین نے آسان بنا دیا ہے تو اب آپ کو یہ کھانا یہ نعمت استعمال کرنے کے بعد اللہ کی تعریف کرنا چاہیے یہ عدب ہے یہ کھانے کا عدب ہے اسے اختیار کرنا ہے چوتھا عدب ہے گفتگو کرنے کے بارے بات میں کھلا سکتے یعنی آپ زمان استعمال کریں گے اچھی تو آدمی آپ کو بہت عزت دے گا اور اگر آپ زمان بھندی استعمال کریں گے تو آدمی آپ کو مارے گا دیں تو آپ کی بات اگر بادب ہے تو آپ لوگوں کی نظر میں بہت بائزت انسان بن سکتے بات کے تعلق سے کئی آداب شریعت نے سکھائے ہیں جیسے کہ آپ کو ہمیشہ نیتھی زبان استعمال کرنا چاہے آپ کی زبان میں مطحاس ہو آپ کی زبان میں خیر اور بھلائی کی باتیں ہو جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے اشارت فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم بھلی بات بولے یا چپ رہے یا تو آپ بولو تو اچھی بات بولو یا پھر آپ کو چپ ہی رہنا چاہیے یہ نبی کی تعلیم ہے اگر آپ کے پاس سوائے غیبت کے چغلی کے ایک دوسرے کو بہتان لگانے کے جھوٹ بولنے کے اور کوئی بات نہیں ہے تو آپ چپ رہو یہی آپ کے لئے بہتر بہت سارے لوگوں کے پاس کوئی بات نہیں ہوتی ہے تو فورا شروع کرتے اگر آپ کے پاس کوئی بات نہیں بھلائی کی تو آپ کے لئے چپ رہنا یہ آپ کے باع عدب اور باعزت ہونے کی دلیل تو پہلا عدب یہ ہے بات کے بارے میں کہ آپ کو ہمیشہ بھلی بات بولنا بھلی بات آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو خاموش رہنا ہے اس خاموشی پر بھی آپ کو سواب ملے گا اگر آپ نبی کیسے حدیث کی وجہ سے چپ ہیں اگر آپ اس لئے چپ ہو جاتے کہ نبی کریں اس لئے آپ بہتر کی خاموش رہیں دوسری چیز آپ آہستہ بولیں بلا وجہ آپ کو چلانا نہیں چاہیے بلا وجہ چلانا یہ بے عدب انسان کی پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ چلانے والے نہیں تھے بلکہ آپ معتدل انداز میں گفتگو کرتے تھے تیسرا عدب یہ ہے کہ آپ کو اپنی بات بہت ہی ٹھہراو کے ساتھ کرنی چاہیے آپ اتنا تیز بک بولو کہ کسی کو سمجھ نہیں نہیں آرہے سامنے والے جس سے آپ بات کر رہے ہو اور اتنا زور زور سے چل رہے کہ سامنے والے کو ڈشٹرپ بھی ہو رہا سامنے والے کو سمجھ بھی نہیں آرہ تو یہ عدب کے خلاف ہے کہ آپ چل لاؤ اور یہ بھی عدب کے خلاف ہے کہ آپ اپنی بات میں اتنی تیزی دکھاؤ کہ سامنے والے کو سمجھ ہی نہیں کہ آپ کیا بول رہے اللہ رب رب نے عالمین نے تیز چلانے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جیسے گدہے کی آواز بہت ناپسندیدہ ہے وہ ایسے تیز چلانے والا دراصل گدہوں کی مشابیت اختیار کرنے لگتا ہے اور تیز چلانا کوئی پسندیدہ کام نہیں لہٰذا آپ کو اپنی بات میں گفتگو اس طرح تاکہ سامنے والا پوری بات سمجھ سکے اور آپ بھی بولنے کے ٹائم پر یہ سوچ سکو کہ آپ جو بول رہے ہو صحیح بول گلت بول رہے ہو تو اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ کو خاموشی اختیار کرنا چاہئے بہت سارے لوگ علماء کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو سوال کرنے کے بعد جواب جب دینے لگو تو جواب کے بیچ میں بار بار بولنے لگتے یہ طریقہ صحیح نہیں تو چاہے آپ علم کے ساتھ بیٹھے ہو یا کسی غیر کے ساتھ بیٹھے ہو بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر سامنے والا بول رہا ہو تو آپ اس کی پوری بات سن لو اور دھیان سے سن لو جب وہ بات کر رہا ہے تو بیچ میں بار 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 بولو آپ اپنی بات کہلو پھر خاموشے سے سامنے والے کی پوری بات سن لو پھر آپ بولو گفتگو کا عدب یہ ہے کہ جب سامنے والا بات کر رہا ہو تو آپ اس کی بات کو دھیان سے سن اور دورانے گفتگو آپ بار بار بولنے کی کوشش مت کریں اسی طرح سے اگر کوئی مجلس میں بڑا موجود ہے چاہے وہ علم میں بڑا ہو یا عمر میں بڑا ہو تو بھی اس سے چھوٹے لوگوں کو ان سے آگے بڑھ کر رکھنے کی تعلیم دی ہے جو بڑا ہے عمر میں یا جو بڑا ہے مرتبے اور علم میں اس کو آگے رکھنے کی اللہ کے نبی میں تعلیم دی ہے اور آپ نے ایک موقع پر فرمایا ہے کبر یعنی بڑے کو دو بڑے کو دو تو جو بڑا ہے وہ زیادہ مستحق ہے اس بات کے لیے کی وہ بات کرے آگے بڑھ کر کے اور چھوٹے لوگوں کو خاموش رہنا چاہیے اللہ کی کوئی ایسا موقع ہو جس میں بڑا یہ بول رہا ہو کہ نہیں آپ ہی سلسلے میں زیادہ بات کریں کیونکہ آپ کو زیادہ معلوم لیکن اگر ایسی مناسبت نہ ہو تو بڑے کو ہی آگے کرنا چاہیے گفتگو کرنے کے لیے اور اگر بڑا بات کر رہا ہو تو بیش میں اسے ٹوکنا نہیں چاہیے اور یہ بات بچوں کو سکھانا ہے کہ اگر ماں باپ بات کر رہے تو انہیں دھیان سے سننا ہے اور اگر بچہ بات کر رہا ہو تب بھی آپ کو دھیان سے سننا ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ بول رہا ہے اور ماں باپ اسے ایک دو جملے کے بعد چھپ کر رہا دے چھپ تم کیوں بول رہے ایسا نہیں کوئی بھی ہو اگر آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ اسے اپنی بات پوری کر لینے دے اس کی بات کو غور سے سن لے پھر آپ اسے بول اور اگر بڑا آدمی بات کر رہا ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ چھوٹے لوگوں کو خاموش رہنا چاہئے بڑے لوگوں کو بات کرنے دینا چاہئے اللہ کے نبی صلی اللہ نے ایک حدیث میں رشاد فرمایا کہ پاکیزہ بات ایسی بات جو بھلائی کی بات ہے خیر کی بات ہے عدب اور عزت کی بات ہے وہ بات بھی صدقہ ہے یعنی اس پر بھی اللہ رب العالمین آپ کو عجر عطا فرماتا ہے تو یہ گفتگو کے بارے میں عدب ہے پانچویں چیز ہے سونے سے متعلق عدب سونا بھی ہماری ہر روز کی ضرورت ہے اور اس کا بھی عدب آپ کو ایک بار سیکھنا ہے اور سے پوری زندگی اپلائی کرنا ہے اس سلسلے میں چند باتیں میں ذکر کرتا ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ جب آپ کو سونے کا ارادہ ہو تو آپ کو وضو کرنا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے ایک صحابی رسول سے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لئے آؤ تو ویسے ہی وضو کرو جیسے نماز کے لئے وضو کی جاتی ہے یہ سونے کے لئے پہلا عدب ہے کہ آپ کو وضو کر کے بستر پر آنا ہے اور سلم کی تعلیم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ سلم عملی طور پر ایسے ہی سوتے تھے آپ داہن کروٹ سوتے تھے اور بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ اپنے داہن ہتھیلی کو اپنے داہن گال کے نیچے رکھتے تھے اور اس کے بعد آپ کروٹ لیٹے داہن کروٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرمایا ثُم ازتجے علی شق کل ایمن پھر تم اپنے داہن کروٹ لیٹ جاؤ گویا لیٹنے کا عدب یہ ہے کہ آپ کو وضو کرنے کے بعد داہن کروٹ سونا چاہیے یہ نبی کا حکم بھی ہے اور نبی کی سنت بھی ہے آپ ایک بار سیکھ آپ کو ایسے ہی سونا اور یہی تعلیم آپ کو اپنے بچوں کو بھی دینا اس کے بعد بہت سارے اذکار ہیں سونے کی بہت ساری دعا ہے جسے اللہ کے نبی سونے کے ٹائم پڑھتے تھے اس میں سے جو آپ سے ہو سکتا آپ اسے یاد کیجئے اور انہیں پڑھئے اس میں سے وہاں تک آپ اسے ملتے یہ حدیث میں موجود ہے بہت سارے لوگ کیا کرتے اس میں کہ وہ اپنے پیٹ کو اپنے پیر کو اس سے ملتے اچھے سے یہ نہیں کر رہے ہے حدیث میں کہ اپنے سر سے شروع کرتے چہرے پر لاتے اس کے بعد آپ دونوں ہاتھ جہاں تک آسانی سے پہنچتا اگلے حصے پر وہاں تک آپ جو ہے اپنے ہاتھ کو فیرتے مالو آپ سو گئے ہیں پیٹ کے بل آپ سو گئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ہتھیلی پر دعا فکا اور اسے آپ کو ملنا ہے تو آپ کہاں تک پہنچا سکتے اپنے پیروں تک آسانی کے ساتھ پہنچا سکتے اس طرح آپ کو تین بار کرنا ہے یعنی آپ نے سورہ اخلاص پڑھا سورہ فلق پڑھا سور ناس پڑھا تین سورتیں پڑھ کر کے آپ نے فوق مارا اور اس کے بعد مل لیا یہ ایک ہو گیا پھر دوسرا بار کرنا پھر تیسری بار کرنا اور دوسرا آپ یا کوئی بیمار ہو جائے تب آپ یہ کر سکتے اگر آپ بیمار ہیں تو آپ یہ تیروں سورتیں پڑھ کر کے مل لیے اپنے ہاتھ پر فوق مار پوری جسم پر مل لیے یا اگر آپ کوئی قریبی بیمار ہے تو آپ اس پر تیروں سورتیں پڑھ دم کر کے مل سکتے نمازوں کے بعد اس کو مل سابط لیے دو جگہیں جہاں پر مل سکتے تو سونے کے آداب میں سے یہ خاص عدب ہے جسے اللہ کیا کرتے تھے کہ یہ عمل آپ کریں آپ وضو کر کے سوئیں داہین کروٹ سوئیں سونے کے وقت دعا دعائیں یاد کر لیں یا کتاب سے دیکھ سکتے ہیں اسے پڑھیں اور یہ عمل سونے اخلاص فلق والا آپ کریں اس سونے کا عدب ہے اسے آپ سیکھ لیں اس پر عمل کریں اس کے اندر بہت ساری برکتیں ہیں اور یہی طریقہ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں جب آپ یہ کریں گے تو آپ کے بچے تو یہ دیکھنے کے بعد جو سیکھیں گے وہ پوری زندگی کے لئے سیکھ جائے گے لیکن اگر آپ کریں گے نہیں تو نہ آپ کریں گے نہ آپ کے بچے سیکھیں گے حالکہ یہ پورے زندگی کی ضرورت ہے آپ کو ہر روز سونا ہے اور اس عدب کی ضرورت آپ کو ہر روز ہے چھتا عدب ہے چھیکنے کے بارے میں چھیکنا اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے چھیک آنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ انسان کے پورے سسٹم کو ایک طرح سے ایکٹیو کرنے کا کام ہے یعنی پورے بدن کو چستی اور فرتی لانے کی چیز چھیک حضرت آدم علیہ السلام کو بھی چھیک آئی تھی مطلب یہ کام بھی انسانیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اسلام نے اس میں کیا عدب سکھایا ہے اسلام نے عدب سکھایا ہے کہ جب آپ کو چھیک آئے تو آپ اپنے ہاتھ سے یا کسی بھی چیز سے آپ اپنے چہرے کو اپنے موہ کو ڈھاپ لے کسی چیز سے تاکہ موہ کے ذریعہ یا ناک کے ذریعہ کوئی گندگی چیز نکلنے والی ہے تو وہ کسی دوسرے کو بھی نہ لگے فیضہ میں بھی ایسے ہی نہ رہے بلکہ آپ اسے کپڑے میں جب چہرے پر لگا لیں گے موہ پر لگا لیں گے تو وہ چیز محفوظ ہو جائے گی ایک جگہ ہو جائے گی کسی اور کو تکلیف کا ذریعہ نہیں بنے گی اور آپ کہیں الحمدلللہ الحمدللہ کب کہا جاتا ہے جب کوئی نعمت آپ کو ملتی یہاں پر الحمدلللہ کہنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ کو چھیک آئی ہے یہ اللہ پر بہت بڑا نعم ہے اس لئے کہنا ہے الحمدلللہ اور جو مسلمان سنے گا آپ کے اس الحمدلللہ کو اس کو سکھایا گیا کہ وہ آپ کو کہے یا رحم اللہ اللہ آپ پر رحم کر اور چھیکنے والا اس آدمی کو کہے گا یہ گویا ایک آنا یہ بہت بڑی نعمت اور اس کے بعد اگر کوئی آدمی الحمدلللہ نہ کہے تو اس کو دعا نہیں دینا ہے اگر کسی کو چھیک آئے وہ الحمدللہ نہ کہے تو آپ کوئی ارحم اللہ نہیں کہنا ہے اور اگر بھول گیا ہے تو آپ اسے یاد دیجئے اپنے بھائی کو کہ بھولتا ہے تو چھیک آداب میں تیر چیزیں ہیں ایک چیز یہ کہ آپ جب چھیک آئے تو آپ اپنے موہ کو ڈھانک لیں کپڑے سے ہاتھ سے تاکہ موہ کے ذریعہ ناک کے ذریعہ اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو وہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے دوسرا آپ نبی صلی اللہ علیہ کے سامنے یہ معاملہ ہوا ہے اور یہ عدب ہے ایک یہ چھیک کے ٹائم پر آپ اندازہ لگاؤ یہ دین اس اللہ کا ہے جو رب العالمین ہے اور اس رسول کا ہے جو رحمت لیل عالمین ہے اور یہ چھیک کی تعلیم دے رہے کیوں ایسا کیونکہ اسلام ایک فطرت کا دین ہے اس نام اس اللہ کا دین ہے جو اللہ آپ کو سب سے زیادہ جانتا ہے اسی لیے اس چھوٹی سی چیز کو بظاہر دکھنے والی اس کے بارے میں آپ کو عدب سکھایا گیا ہے اور یہ عدب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سکھایا اس کی ضرورت آج آپ محسوس کر سکتے کہ جب کرونا ہوا تھا کرونا کے تائم پر سب لوگ ماس لگا کے گھوم رہے تھے تب آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ چھیک والا معاملہ ہے اس کی حفاظت کے لئے کپڑا رکھنے کی تعلیم اسلام نے دی ہے کتنی بڑی تعلیم کہ آپ کے ذریعہ کسی تک کوئی انفیکشن پہنچنے کا چانس ہی نہ ہو تو بہرحال یہ ایک عدب ہے کہ آپ کو چھیک آئے تو آپ کو اپنے موہ کو ڈھاپ لینا ہے اور الحمدلللہ کہنا ہے اور آپ کا بھائی جب آپ کو کہنا ہے یہ تعلیم پھر میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تعلیم ہو سکتا آپ کو معلوم ہے سن رکھ آپ نے لیکن اسے عمل ملانا ہے اسے اپنے بچوں کو سکھانا ہے اپنے بیوی کو سکھانا ہے یہ چیز آپ کے عدب کا ایک حصہ ہونا چاہیے جو آپ ہمیشہ اسے ریگولر کریں جب آپ کے اوپر سستی ہوتی ہے کاہلی ہوتی ہے نید کے آثار ہوتے تو انسان کے مو سے ہوا نکلتی مو کھلنے کے بعد آدم کہتا آہ آہ اس کو بولتے ہے جمعائی لینا یہ جمعائی شیطان کو بہت پسند ہے شیطان کو بہت پسند ہے کیونکہ شیطان چاہیتا کہ آپ سست رہے کام نہ کر پڑے رہے اور یہ جمعائی دراصل کام سستی کے علامت ہے جب آپ کا نشات آپ کی فورتی آپ کی چستی کم ہونے لگتی ہے تو آپ کو جمعائی آتی ہے یہ شیطان کو پسند نہیں لیکن اللہ رب العالمین کو پسند نہیں اس سلسلے میں جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی جمعائی کو روک نہ جب آپ کو محسوس ہو نا کہ آپ کو جمعائی آنے والی ہے تو آپ کو اسے روک نہ اپنے موہ پر زور لگانا ہے کہ آپ اسے روک سکے آپ کا موہ کھلے نہ آپ کی جمعائی آئے نہ اسے آپ روک بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرف سے رکھیں اس طرف سے نہ رکھیں کیونکہ اس کا استعمال کرنا ہے آپ اس طرف سے رکھیں گے پھر استعمال کریں گے تو ممکن ہے کہ جو صفائی ہاتھ کی تھی وہ صفائی باقی نہیں اور اگر ادھر سے کریں گے تو ادھر کا کوئی استعمال نہیں کچھ چیز کے لینے میں پکڑ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم نشات فرمایا جمائی شیطان کی طرف سے شیطان آپ کو کاہل اور سست بنانا چاہتا ہے تو جب تم میں سے کسی آدمی کو جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ اپنی طاقت بھر اسے روکے کیونکہ جب تم میں سے کوئی کہتا ہے تو شیطان ہستا ہے آپ کا مزاک اڑاتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کو سستی میں ڈال دیا اس لیے اس کا عدب یہ ہے کہ آپ کو روکنا ہے اگر آپ نہیں روک سکتے تو پھر اسے آپ کو اپنے ہاتھ سے ڈھک لینا ہے میں اپنے بچے کو سکھا رہا ہوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ مسجدوں میں بڑے بڑے لوگ ہاں ہاں کر رہے اور نہ تو روک رہے نہ تو ہاتھ رکھ رہے بچوں کو ہم سکھا رہے گھر میں کہ آپ جمعائی کے ٹائم پر اپنے ہاتھ کو رکھنا ہے اسے روک نہ ہے لیکن بچہ مسجد میں آ کر دیکھتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہاں ہاں کر رہے اور موہ پر ہاتھ نہیں رکھ رہے تو اگر بڑے لوگوں کے اندر ایک کاہ لیے سستی ہوگی کہ وہ اتنے بڑے اہم عدب کو نظرانداز کریں گے تو آپ بچوں کو کیسے سکھائیں گے تو اس لئے جمعائی کو روکنا ہے اور اگر نہیں روک سکتے تو اپنے موہ پر ہاتھ رکھ لینا ہے تاکہ آپ شیطان کے اس حملے سے بچ سکے آٹھویں چیز ہے مجلس کے آداب میں سے مجلس جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں کسی بھی کام کے لیے اس کے تعلق سے پہلا آدب یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی مجلس میں پہنچے تو آپ سلام کریں اور مجلس جہاں ختم ہو رہی ہے آپ وہی کنارے بیٹھیں اس میں گڑبڑی ہمارے سماج موجود ہے میں جمعہ کے دن بھی دیکھتا ہوں کہ لوگ اس طرح سے بیٹھتے ہیں کہ مالو پوری مسجد بھر گئی ہے پھر بھی پہلی دوسری سف میں جگہ باقی رہتی اور اسی باقی جگہ کی وجہ سے لوگ تین چار سف کرتے ہوئی آگے تک پہنچ یہ ہمارے ہاں کی گلتی ہے ہو رہی چاہیے بلکہ عدب یہ ہے کہ آپ پہلی سف سے ہی اس طرح سے بیٹھو کہ وہاں تک آنے کے لئے جگہ باقی نہیں رہنا چاہیے پہلی سف فل ہو گئی ہے اب بعد میں آنے والا پہلی سف کے بارے میں سوچے گئی نہیں لیکن مان لو اس طرح سے آپ بیٹھے ہوئے پہلی سف میں ایک آدمی کے بیٹھنی کی جگہ ہے تو جو بعد میں آنے آنے والے کو وہی بیٹھنا ہے جہاں مجلس ختم ہو رہی اس کو لوگوں کی گردنے فلان کر کے آگے نہیں آنا ہے تو اگر آپ یہ کمزوری دور کریں گے تو بہتر ہے اگر کمزوری نہیں دور ہو رہی پھر بھی سامنے والے کو وہاں بیٹھ جانا چاہیے جہاں پر سائے میں اور آدھا بدن دھوپ میں یا تو آپ دھوپ میں بیٹھ جائیے یا پھر آپ سائے کے اندر بیٹھ جائیے یہ عدب کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے منع کیا ہے یا اسی طرح سے اگر دو لوگ بہت قریب بیٹھے ہوئے ہیں تو ان دونوں کو بیٹھنے کی باقائدہ جگہ موجود ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر دونوں لوگ قریب بیٹھے ہوئے ہیں تو دونوں کو الگ کر خود وہاں پر بیٹھنا یہ عدب کے خلاف ہے یا اسی طرح سے آپ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس آدمی کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پر خود مجلس میں تنگی ہے اور مجلس ختم ہونے کے بعد مجلس کے اندر بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے اور جب مجلس ختم ہو رہی ہو تو آپ کو مجلس کے کفارے کی دعا پڑھنا چاہیے یہ چھوٹی سے دعا ہے آپ کو یاد رہنا چاہیے ایسا نہیں مسجد کی بات کر رہے مال لو آپ اپنے گھر میں اپنی دعا پڑھنا چاہیے ایسا دین کی مجلس میں ہو کوئی بھی طرح کی میٹی ہو آپ کو مجلس ختم کرنے کے بعد کفارے مجلس کی دعا پڑھنا چاہیے اس سے اللہ رب العالمین مجلس میں ہونے والی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے یہ مجلس کا عدب ہے اور مجلسوں میں کشادگی کرنا چاہیے یعنی اگر کچھ لوگ آ رہے تو آپ کو تھوڑا آگے پیچھے ہونا چاہیے تاکہ دوسری لوگ بھی آ کر بیٹھ سکے نومی چیز ہے راستے کا عدب ہمارے ہر راستوں کے بارے میں لوگ زبردست بدنظمی کا شکار ہے اہل بیدات اپنے طریقے سے راستے بند کر دیتے ہیں اور اہل کفر اپنے طریقے سے راستہ بند کر دیتے ہیں یہ بھی لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں حالانکہ راستے کے ذریعہ لوگوں کو راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دو اللہ رسول نے فرما راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان کا حصہ ہے اور راستے کے اندر تکلیف دے چیز رکھ دینا یعنی اسٹیز سجا دینا راستے کو بند کر دینا بلوک کر دینا آنے جانے گاڑی والے نہیں جا سکتے آپ کو یہاں سے جانا دو میرٹ کا راستہ ہے یہ راستہ انہوں نے بند کر دیا اب آپ کو بیس میرٹ کا راستہ کر گھوم کے آنا پڑے تو یہ تکلیف دینا ہو تو اللہ رسول نے راستے کا بھی عدب سکھایا ہے اور یہ عدب اگر لوگ سمجھے تو شاید لوگوں کو اتنی تکلیف نہ ہو سب سے پہلا عدب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو مالو آپ راستے میں چل رہے ہیں یا آپ راستے کے کنارے بیٹھے ہوئے دونوں صورتوں میں آپ کو اپنی نظریں نیچی رہے لڑکیاں جا رہی بیٹیاں جا رہی بہو جا رہی لوگ جا رہ سب کو آپ دیکھ رہے بہت سارے لوگ نہیں چاہ رہے کہ آپ دیکھو کیوں دیکھو گے آپ لیکن نہیں آپ تو راستے میں بیٹھے ہوئی ہوئی نکلنے کی جگہ پر ہی آپ بیٹھے ہوئی ہو آپ ہوئی ہیں جہا جو بھی وہاں سے گزرے گا ان کی نظر ضرور پر پڑنے والی تو اللہ نے بھی صلی اللہ وآلہ اس نے فرمایا کہ آپ نگاہوں کو نیچی رکھو یہ راستے کا ایک عدب ہے اپنی نظر نیچی رکھو آنے جانے والوں کو آپ تک ٹکی بات کر دیکھتے مت رہو دوسری بات انہیں تکلیف نہیں دینا کسی بھی طرح سے انہیں تکلیف نہیں پہنچانا ہے نہ تو جملے چھوڑ کر کے نہ انہیں کوئی بھی تکلیف نہیں دینا اگر آپ راستے کے کنارے بیٹھے ہو یا آپ راستے سے گزر رہے ہو تو آپ کو تکلیف نہیں سلام کا ہے تو آپ کو سلام کا جواب دینا واجب ہے اگر آپ راستے کے کنارے بیٹھے مال لو 20 لوگ آرہے ایک ساتھ سب لوگ سلام کر رہے سب سلام کو جواب دینا ہے اور اسی طرح سے آپ کو بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روک نا ہے کیونکہ راستے میں گزرتے ہوئے بہت ساری ضرورت ہے اس ہی پڑھیں گی ہو سکتا کوئی آدمی آپ کو دیکھے گا کوئی آدمی کچھ برائی کرتے بھی جا رہا ہے کوئی آدمی کچھ غلط کام کر رہا بہت تیز بائک لے کر جا رہا آپ کیا کریں گے آپ تو دیکھ رہے نا تو اگر آپ راستے پر ہی بیٹھے ہوئے تو اللہ رسول نے فرمایا ہے کہ یہ حقوق ادا کرنا ہے ورنہ آپ راستے پر بیٹھو یہ سارے حقوق آپ کو ادا نہیں کرنے پڑے تو جب بھی آپ کو راستے پر بیٹھنا ہے تو اللہ ربی نے فرمایا کہ یہ حقوق ادا کرنا ہے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنا ہے تکلیف نہیں دینا ہے سلام کا جواب دینا ہے اور بھلائی کا حکم دینا ہے برائی سے روک آخری چیز ہے لباس سے متعلق چند آداب ہیں سب سے لحاظ نہیں کرتے آپ کا لباس اچھا ہو چاہیے نہ اس میں دکھاوا ہو اور نہ اتنا برا ہو کہ دیکھنے والے کو آپ سے نفرت محسوس ہو بلکہ لباس آپ کا اچھا ساف ستھرا مناسب ہو چاہیے دوسرا لباس پہننے کے ٹائم پر آپ کو داہنے طرف سے شروع کرنا اور نکالنے کے ٹائم پر آپ کو بائیں طرف سے شروع کرنا اور جو بھی آپ کا پائیجامہ ہے جسے آپ نیشے پہن رہے ہو پائیجامے کی جگہ پہن رہے ہو وہ ٹخنے سے اوپر ہونا ضروری اگر وہ ٹخنے سے نیشے ہے تو یہ حرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ دکھ رہا ہے آپ یہ بھی صحیح نہیں ہے یہ بھی عدب کے خلاف ہے اور آپ کا اتنا ڈھیلا ہے کہ وہ زمین پر گھسٹ رہا ہے تو یہ بھی جائز نہیں بلکہ آپ کا لباس مناسب انداز میں ہو ڈھیلا ڈھالا ہو ساف سترا ہو اور اسے آپ اپنے ٹخنوں سے اوپر پہنے اور جب آپ نکالے تو اپنے داہینے طرف سے شروع کریں کیونکہ اللہ ہر چیز میں داہینے طرف سے شروع کرتے تھے اور جب آپ نکالے تو بائی طرف سے شروع کریں یہ وہ چند آداب ہیں جو میں نے بہت مختصر طریقے سے آپ کے سامنے رکھا ہے امید ہے کہ آپ کو ان آداب سے فائدہ پہنچے گا یہ آداب اگر آپ کر رہے ہیں تو بہت مبارک بات کے مستحق ہیں انہیں آپ کرتے رہیے اور اگر آپ نہیں کرتے تو ان کا احتمام کیجئے اور ان آداب کو آپ اور تفصیل سے جانئے اور انہیں اپنے بچوں کو بھی سکھائیے اللہ رب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب زندگی میں وہ سارے آداب سیکھنے سمجھنے اور اپنانے کے توفیق عطا فرمائیں جو ہمیں اسلام نے سکھایا ہے اور اگر آپ کو عدب سیکھنا ہے تو عدب سیکھنے کے لیے نبی سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں ہے ہر عدب میں اللہ سلم کی اتباع کرنی ہے اللہ رب العالمین ہم اس کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت ایسے ہی فائدہ من اسلام ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کرے تاکہ آپ کے لیے زریعہ نجات جنت کی حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا زریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیر